برطانوی شہزادہ ویلیم اور اہلیہ کیٹ میڈلجن پانچ روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے نور خان ایر بیس پر ریڈ کارپٹ استقبال شاہ محمود قریشی اور ان کی اہلیہ نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا دو بچوں نے شاہی جوڑے کو گلدستے پیش کیے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کرنے والے شخصیات سے تعرف کرائے گیا شاہی جوڑا لاہور اور شمالی علاقوں میں بھی جائے گا اہم تاریخی اور تفریحی مقامات کے دورے کرے گا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں شاہی جوڑے کی آمد سے پاکستان کا مصبت چہرہ ابرے گا فردوس آشک آوان نے کہا شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن کے دورے سے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے آزادی مارس 92 نیوز جے یو آئی کا منصوبہ سامنے لے آیا پنجاب، صد، بلوچستان، خیبر پختونخواہ، آزاد کشمی اور گلگت بلتستان سے دس دس ہزار رضاکار شامل ہوں گے ساٹھ ہزار رضاکار سیکیورٹی ذمہ داریاں ادا کریں گے گرفتاریوں سے بسنے کے لیے ایک کافلے کے بجائے مختلف ٹولیوں کی شکل میں نکلنے کا فیصلہ بڑی تعداد میں کارکن قبل از وقت ہی اسلام آباد کے گرد و نواح میں پہنچتے نیات شروع ہو گئے فوجوں کی مشکے تو دیکھی تھی لیکن سیاسی جماعتوں کی ایسی مشکے آج تک نہیں دیکھی ترجمان خیبر پختونہ حکومت اجمل وزیر کا کہنا ہے کہ جے یو آئی کی مشکوں سے نیت کا اندازہ ہو رہا ہے مولانا دانستہ اس طرح کا دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں حکومت جلد بازی نہیں کرے گی جب قانون کو ہاتھ میں لیا گیا تو کارروائی کریں گے فردوس آشک آوان نے آزادی مارچ کو چور بچاؤ تحریک قرار دے دیا کہتی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دوربین لگا کر مولانا کی طرف دیکھ رہی ہیں حکومت کو آزادی مارچ نہیں عوام قومی سلامتی اور دیگر ایشیوز کی فکر ہے کابینہ اجلاس میں آزادی مارچ پر بات ہوئی اس سے نمٹنے کی حکمت عملی سبائی حکومتوں پر چھوڑ دی سوگو نے مدد مانگی تو وفا کی حکومت فراہم کرے گی نون لیگ آزادی مارچ میں شریک ہوگی دھرنے میں شرکت کا فیصلہ تحال نہ ہوا حتمی اعلان شہباز شریف بودھ کو فضل الرحمان کے ساتھ پریس کانفرنس میں کریں گے احسن اقبال کا کہنا ہے نواز شریف پارٹی کو آزادی مارچ میں شرکت کا کہہ چکے طریقہ کارٹ تیہ ہونا باقی ہے ملک کو بند گلی سے نکالنے کا واحد حل الیکشن ہے چھے محباد معیشت کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے اس کی حمایت کی تھی کچھ تجاویز دیں تھی جن کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ آزادی مارچ زیادہ موثر ہو سکتی ہے اور اس میں تمام آپوزیشن جماعتوں کی شرکت کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے آزادی مارچ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنان میں دوریاں بڑھنے لگی لڑکانا کے جیالے بلاول بٹو کے سامنے پھٹ پڑے شکوا کیا کہ جے یو آئی ان کے خلاف انتحابی مہم چلا رہی ہے ادھر نسار کھوڑو کا فضل رحمان سے پوزیشن کلیر کرنے کا مطالبہ کہا جے یو آئی زمن انتخاب میں پی ٹی آئی کی اتحادی بنی ہوئی ہے مخالفین پی ایس گیارہ میں شکست دیکھ کر بوکھلا گئے بنیادی ضروریات ایشیاں کی قیمتوں کو استحقام دینے کے لیے وزیراعظم پاکستان نے صوبائی حکومتوں کو اور چیف منسٹرز کو انہوں نے جمعے کو طلب کیا اور انٹی کینسر جو میڈیسنز ہیں ان کی شارٹیج مارکٹ میں جو ہے اس کو فیل فار اوور کم کیا جائے کاروباری شخصیات اور سیول سرونس کے نیپ کیسز پر کمیٹی بنانے کا فیستہ انکواری سے پہلے کہ اس کمیٹی کو بھیج جائیں گے کابینہ اجلاس میں چھے آرڈیننسز کی منظوری موخر مزیراعظم کی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں برقرار رکھنے کی ہدایت مہنگائی کنچول کرنے کے لیے جمعہ کو چاروں وزرائعالہ کو طلب کر لیا پھر دوسا شکوان کا کہنا ہے کہ عدلیات یہ قیمتوں میں کمی کے لیے سمری تیار کی جا رہی ہے مشیر خزانہ حفیظ شیخ امریکہ کے دورے پر روانہ حفیظ شیخ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی سالانہ میٹنگ میں شرکت کریں گے آئی ایم ایف حکام سے خصوصی ملاقاتیں کریں گے عالمی مالیات ادارے کے حکام کو پاکستان میں معاشی حصلاحات پر بریفنگ دیں گے خطے میں آن کمیشن وزیراعظم امران خان آج سعودی عرب کا دورہ کریں گے وزیراعظم نے دو روز قابل ایران کا دورہ بھی کیا جس میں ایرانی حکومت نے پاکستان میں سعودی عرب سے مذاکرات پر رضا مندی ظاہر کی وزیراعظم یہ پیش کر سعودی خیادت کے سامنے رکھیں گے دونوں ممالک کی حتمی رضا مندی پر ملاقات کی نویت تاریخ اور ایجنڈا تہفیہ جائے گا قومی ائرلائن کے شعبہ میڈیکل نے خزانے کو عربو کا ٹھیکہ لگایا پی آئی اے کے شعبہ میڈیکل میں عربو روپے کے گھپلوں کا انکشاف ایف آئی اے نے گھپلوں کی تحقیقات کا آغاز کر دیا پی آئی اے شعبہ میڈیکل سے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار ستنہ تک کے بجٹ اخراجات کا ریکارڈ تلق پاکستانی پہلوان انام بٹ نے قطر میں فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیئے ورلڈ بیچ گیمز میں نوے کلو گرام کیٹگری میں تلائی تمغہ جیت لیا انام بٹ نے فائنل میں جورجیا کے ریسلر کو شکست دے کر عزاز حاصل کیا پاکستانی پہلوان نے سمی فائنل میں آزربائی جان کے ریسلر کو شکست دی دیگر مقابلوں میں پرتگال اور ترکی کے پہلوانوں کو ہرائے یہ شہ زوروں کا کھیل ہے ہر کوئی نہیں کھیل سکتا طاقتور جوانوں کے زوردار وار ہر کوئی نہیں جھیل سکتا چنیا میں پنجاب کے روایتی کھیل تمانچے دار کبرڈی کا شاندار مقابلہ ہوا پاکستان آرمی کی ٹیم نے پاکستان وابڈا کی ٹیم کو ایک پوائنٹ سے شکست دے دی اور ماں بیٹی کی محبت کا کوئی ثانی نہیں ایسی ہی کئی خوبصورت داستان تاریخ کا حصہ ہیں کراچی کے مقامی آرٹ گیلری میں ملکہ ترنم نور جہاں کے محبت سے بھرے خطوط پر مبنی فنفاروں کی نمائش سجائی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ فائق محمود اور میڈ نائٹ بلٹن میں ہم آپ کو خوشان عدید کہتے ہیں ناظرین اس بلٹن میں آپ کو بتائیں گے کہ نون لیگ ہچ کے چاہت کا شکار ہے تو دوسری جانب ڈنڈا بردار فورس تیار کر لی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ برطانوی شاہی جوڑا تاریخی دورے پر پاکستان پہنچ گیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اکرا بخاری ہیڈ لائنز اپنے جانے بلٹن کے آغاز میں بات کریں گے شاہی جوڑے کی پاکستان آمد کی برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادہ کھیٹ میڈلجن تاریخی دورے پر پاکستان پہنچ گئے نور خان ائر بیس پر پرتفاق استقبال کیا گیا پانچ روز کی دوران اہم مقامات کا دورہ کریں گے آج صدر عارف علی اور وزیراعظم عمران خان سے ملاقاتے ہوں گے برطانوی شاہی جوڑے کی تاریخی دورے پر پاکستان آمد شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلجن تیرہ سال بعد پاکستان آنے والی برطانوی شاہی خاندان کی شخصیات ہیں نور خان ائر بیس پر پرتفاق استقبال سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے برطانوی شاہی جوڑا آج صدر پاکستان آرف علی اور وزیراعظم عمران خان سے ملاقاتیں کرے گا جبکہ اسلام آباد کے ایک سکول کا دورہ بھی شیڈیول کا حصہ ہے جہاں ان کے اعزاز میں تقریب کا احتمام کیا گیا ہے شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن ان جی اوز کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں بھی شرکت کریں گے آج شام پاکستان مانومنٹ پر تقریب میں بھی شرکت شیڈیول میں شامل ہے نوجوانوں اور سیول سوسائٹی سے ملاقاتیں ہوں گی برطانوی شاہی جوڑا نیشنل ٹرکٹ اکیڈمی کا دورہ بھی کرے گا شیڈیول میں چترال اور درہ خیبر تک کا دورہ بھی شامل ہے برطانوی شاہی جوڑے کی رہائش برطانوی ہائی کمیشن میں ہوگی ناظرین ڈچز آف کیمرج شہزادی کیٹ میڈلٹن کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے لیکن پاکستانی جولری کی وہ پہلے سے ہی دلدادہ ہے ڈچز آف کیمرج کو پاکستان کی کونسی سوغات بھائی اور انہوں نے کب اور کیا پہنا اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ کراچی کے ایک بڑے شاپنگ مال کی زینت بنے یہ بندے ایک شہزادی کو بھا گئے پھر جب شہزادی نے انہیں پہنا تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کی طرح ہر کوئی ان بندوں کو خریدنے لگا جس شہزادی نے انہیں پہنا وہ ڈچز آف کیمرج کی کیٹ میڈلٹن ہیں ان بالیوں کا پہلی بار چرچہ اس وقت ہوا جب کیٹ میڈلٹن نے اپنے شہزادہ ویلیم کے ہمراہ اس ملاقات کے دوران میڈیا کے کیمرو نے شاہی جوڑے کی تصاویر کیا بنائیں دیکھتے ہی دیکھتے کیٹ میڈلٹن کے سب جلباس اور میچنگ بندوں کا ذکر زبان زدیام ہو گیا لندن کے آگا خان سینٹر میں منقضہ اس تقریب کا مقصد دورہ پاکستان سے پہلے شاہی جوڑے کو پاکستانی ثقافت اور رسم و روال سے متعارف کرانا تھا دونوں نے ممتاز پاکستانی نجات برطانوی شخصیات سے ملاقات کی اور پاکستان کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی